السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی مردے کو دفنایا جاتا ہے تو آج کل ہمارے ملک میں اس کے اوپر پانی شڑکتے ہیں تو کیا یہ پانی دارنا جائز ہے اور لوگ فول ڈالتے ہیں اور خشبو کے جو گلاب کا پانی وہ سب ڈالتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے محیز صاحب کا سوال یہ ہے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اسے دفن کرتے ہیں دفن کرنے کے بعد کبر پہ پانی ڈالتے ہیں کچھ لوگ پھول ڈالتے ہیں کچھ لوگ اور بھی کیسی ضرورتے ہیں تو ان کی کیا شریح حیثیت ہے تو ان کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ دفن کرنے کے بعد اس میں پانی ڈالنا ہے یا پھول ڈالنا ہے یا یہ چی دالنا ہے وہ چی دالنا ایسی کوئی چی نہیں ملتی اس لئے بطور عبادت یہ سب نہیں کر سکتے ہاں پانی ڈالنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس پہلو سے اس کی گنجائش اور بہت ساری جبوں پر اس لئے پانی ڈالا جاتا ہے جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوایں چلتی ہیں بہت تیز قبرستان کی پہلے بانٹے وغیرہ نہیں ہوتی تو دھول مٹی اڑنے کا دیر ہوتا ہے دھول نہ اڑے اس لئے پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قبر جو ہے خراب نہ ہو یہ ایک وجہ ہوتی ہے ایک اور وجہ ہوتی ہے پانی ڈالنے کی کہ وہ مٹی بیٹھ جائے اور کوئی جانور وغیرہ اس کو کھوڑنے کی کوشش نہ کرے تو ان مقاسد کے تحت اگر اوپر سے پانی ڈالا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے یعنی جہاں اس کی ضرورت ہو تو ضرورت کے حساب سے اگر کوئی پانی ڈالا ہے یعنی کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے قبر کے ساتھ کہ اس کی بحرومتی ہو سکتی ہے تو اس ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے اور قبر کے بچاؤ کے لیے اور قبر بگڑنے نہ پائے کوئی اس کو کھوڑنے نہ پائے اس کی بحرومتی نہ ہونے پائے تو اس مقصد کے تحت اگر کوئی پانی ڈالتا ہے تو اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے باقی یہ فول وغیرہ اور یہ سب چیزیں اس کی کوئی شریعت نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں ان میں سے کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے پانی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ پانی ڈالنے کی اگر ضرورت ہے تو پانی ڈالا جا سکتا ہے امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں